ڈبلو اے چو کو ایٹمی وار ہونے کی آشنگ کا ایک خبر آ رہی ہے سواس سنگٹر نے ضروری احتیاط کی حدار دی ہے ریڈییشن سے نپٹنے والی دواؤں کی لسٹ جاری کے مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے کہ اس طرح کی خبریں یدھ کے شروعات سے ہی لگاتار ہم بتاتے رہیں کہ نیوکلر لیک ہو سکتا ہے یا اس طرح کی سٹی پیدا ہوگی تو اس کے لیے کیا تیاری ہوگی آئیوڈین کی گولیاں تک لانے خریدنے اور بانٹنے کی بات ہوئی تھی لوگوں کو نیوکلر اٹیک میں ٹرین کرنے کی بات کی گئی کہ کیسے آپ سے رہیں گے تو یہ ساری چیزیں یہ خبریں آتی رہی ہیں اور ایک بار پھر سے ویسی خبر آ رہی کہ ریڈییشن سے نپٹنے کے لیے کیا تیاری دواؤں کو ایٹمی وار ہونے کی آشنگ کا ہے آئیے سمجھتے ہیں کہ پورا ماجرہ دراصل ہے کیا یہ پورا معاملہ کیا ہے اور کیا سوال اب اس سے اٹھ رہے ہیں تو WHO کا سگنل ایٹمی حملے کا ڈر WHO کی دواؤں کی لسٹ سے دنیا بھر میں یہ سسپنس پھر سے کریٹ ہوئے کہ کیا ایسا کچھ ہونے والا ہے لسٹ میں ریڈییشن سے نپٹنے والی دواؤں کے نام ہے یعنی کہ وہ دواؤں ہیں جس کو لینے کے بعد ریڈییشن کا پرہاو کم ہوگا یہ صرف ایک اکر زمین پر کرشی کر کے ہر مہینے ایک لاکھ تک کماتے ہیں ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے اسواست سنگٹن نے انہیں جمع کرنے کی سلا دی ہے ان کو سٹاک کرنے کے سجیشنز آئے ہیں بڑا سوال کیا WHO ایٹمی حملے سے نپٹنے کی تیاری کر رہا ہے اسے یہ لگ رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کیا WHO کو کسی خیمے سے یعنی دونوں طرف میں سے کسی سے بھی ایٹمی اٹیک کے سنکیت ملے ہیں اور اس کی کیا یہ پراتمک تیاری چل رہی ہے EU کی چیتاونی کے ٹھیک بات کیوں آئی WHO کی یہ لسٹ یہ بھی سوال ہے کیا EU کے کسی دیش پر روس ایٹمی اٹیک کر سکتا ہے روس پر کیا اس بات کا شک ہے یہ ساری تیاری دکھائی دے رہی ہے اور اسی وجہ سے یہ سارے سوال اٹھ رہے ہیں انشو مہم یہ سوال نہ جانے کتنی بار اور یہ تیاری یہ دواؤں کی لسٹ یا ایوڈین کی گولیاں نہ جانے کتنی بار 11 سے 12 مہینوں میں ہم نے سنا ہے یہ بڑا مشکل ہو جا رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بھیڑیا آیا بھیڑیا آیا والی بات ہو جائے گی اور جب بھیڑیا آیا گی تب سب کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا اسی کہاوت کا استعمال میں بھی کرنے والی تھی روی پچھلے لگ بھگ ایک سال سے ہم اس ایٹمی یودھ کی بار بار چیتاونیوں کو دیکھ رہے ہیں الگ الگ طریقے سے آ رہی ہیں آئیے ایے سے بھی بار بار اس بات کی چیتاونی ہم نے دیکھی کہ زیپریزیا میں کسی پرکار کا نیوکلئر ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے بڑی تباہی ہو سکتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ WHO کی طرف سے جو اس پرکار کی احتیاط برتنے کی چیتاونیاں یا شنکائن جو جتائی جا رہی ہیں وہ زیپریزیا کو دھیان میں رکھتے ہوئے جتائی جا رہی ہیں یہاں پر ایک مکھے بندو کہنا چاہوں گی کہ جب ہم یونائیٹیڈ نیشنز اور اس سے جوڑی ایجنسیوں کو دیکھتے ہیں تو کئی ایکسپرٹس اس بات کو کہتے آئے ہیں کہ یہ تمام ایجنسیاں جو ہیں وہ یونائیٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ کے دوارہ سنچالیت ہوتی ہیں کئی نہ کئی یو ایس سے پربھاویت رہتی ہیں یعنی آئیے ایے نے جو کہا ہے کہ زیپریزیا میں ہتھیار نہیں رکھے گیا یوکرین کے اور سے یہ خبر پربھاویت ہے کئی نہ کئی انفلوینسیو ہے ہو سکتی ہے آئیے یہ کا کام ہے ایٹومک اینرڈی سے جوڑے ہوئے جتنے بھی سنسطان ہیں ان پر دھیان رکھنا انجلی اسی لئے بار بار اس پرکار کی آشنکہ ہے کیونکہ وہاں پر ریشیا کے دوارہ شیلنگ بومبنگ جاری تھی اس لئے اس پرکار کی چیتاونی کو گمبیرتا سے لیا جانا ضروری تھا اور اس چیتاونی کو بھی ہمیں لینا تو گمبیرتا سے ہی چاہیے یہ صرف ایک اکڑ زمین پر کرشی کر کے ہر مہینے ایک لاکھ تک کماتے ہیں ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے موسیقی